ورلڈ کپ دو ہزار تائیس میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی شروع میں کیوں خراب رہی ہے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے پریئرز کو پریشان کیا رکھا اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کا جو میچ ہے اس کا نام اب کیوں چینج کیا جا رہا ہے جبکہ سری لنکن ٹیم نے جو میچ کارکردگی دکھائی ہے اس کے بعد ان کے پورے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو فارق کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سری لنکا کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگلے میچز میں وہ بڑی کارکردگی دکھائیں ورنہ پھر بہت سارے کھلاریوں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ سری لنکن ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہی ہے اور ان کی جو بیٹنگ ہے اس میں ابھی تک ان کی آدھی ٹیم صرف ایک سو چالیس رن پر آؤٹ ہو چکی ہے تو یہ صورت حال ہے حالانکہ ان کا کرکٹ بورڈ پوری طرح تحلیل ہو چکا ہے جس کی وجہ انڈیا کے خلاف گزشتہ میچ میں بری شکست تھی جس کے بعد الزامات لگائے گئے ہیں اور ساتھ رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ در حقیقت یہ کہیں میچ فکسنگ کا شاخصانہ تو نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ وزیر کھیل نے اپنی طرف سے پیغام بھیجوایا ہے سری لنکن ٹیم کو کہ وہ کھلاری اپنی پرفارمنس دے ورنہ پھر ان کو فارق بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح سری لنکن کرکٹ بورڈ کو فارق کیا گیا ہے اور نیٹی سکس کے ورلڈ کپ کے فاتح کپتان ارجنو آرانا ٹنگا کو ایک بار پھر سری لنکن ٹیم کا عبوری چیئرمن بنایا گیا ہے سری لنکن بورڈ کا اب اس کے بعد ورلڈ کپ میں جو صورتحال ہے اس کے بعد کیا چینجنگ سو سکتی ہیں اس کے بارے میں سوچنا آسان نہیں ہے کیونکہ ارجنو آرانا ٹنگا اس حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں اور ورلڈ کپ دوہزار گیارہ میں جب سری لنکن ٹیم فائنل میں ایک مشکوک میج طریقے سے ہاری تھی تو ارجنو آرانا ٹنگا واضح طور پر وہ انسان تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہ میج فکس ہے سری لنکن ٹیم جان بورڈ کی ہاری ہے تو اب ارجنو آرانا ٹنگا ایک بار پھر سری لنکن بورڈ کے ابوری چیئرمن بنے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ چینجنگ آسکتی ہیں لیکن برحال اب سری لنکن ٹیم پر پریشر ضرور ہوگا کہ وہ نہ صرف بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی حاصل کریں بلکہ نیوزیلین کے خلاف بھی کامیابی حاصل کریں تاکہ ایک تو آئی سی سی چیمپئن پرافی دوزار پچیس میں ان کی شمولیت یقینی بن سکے اور دوسری کے کھلاری جو ہیں اس میں زیادہ چینج نہ آئے ٹیم میں زیادہ تبدیلی نہ ہو اور کھلاری اپنی جگہ برقرار رکھ سکیں اور اگر سری لنکن ٹیم نیوزیلین کو ہرا دیتی ہے تو سری لنکن پلیئرز کا جہاں فائدہ ہو گئی ہوگا وہاں پاکستان ٹیم کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ نیوزیلین کی شکست کی صورت میں اگر سری لنکا اس کو ہرا دیتی ہے اور پاکستان نے اگر انگلین کو ہرا دیا تو پاکستان ٹیم سیمی فینوں میں پہنچ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سری لنکن ٹیم کے اوپر اس جو تبدیلی ہوئی ہے بورٹ کے اندر اور جو انہیں پیغام دیا گیا ہے اس کے بعد ان پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا جائزہ آنے والے میچز میں حملے سکیں گے اور دوسری اہم پرات یہ ہے کہ پاکستان اور اسکلیوی ٹیم کے درمیان جو پہلا میچ ہے چودہ سنبر سے شروع ہوگا اس کا نام کینج کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گرون پر ایک نئی پہاڑی ہل کہتے ہیں بنائی جا رہی ہے اور اس کا پہلا جو میچ ہے اس کا نام بھی جہاں پر پانچ سو افراد کے بیٹھنے کی کنجائش ہوگی جو کہ خصوصی طور پر نظارہ کر سکیں گے منفر انداز میں اس لیے اس کا نام کینج کیا گیا ہے تاکہ اس کا نام زیادہ پڑ جائے لوگوں کو اس کے نام کی آویرنس ہو جائے اور پاکستان کے گٹور کی بات کریں تو پاکستان ٹیم نے اس ٹیور میں تین ٹیسٹ میچز کلنے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ چودہ دسمبر سے شروع ہوگا دوسرا چھبیس دسمبر سے جبکہ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تین جنوری سے شروع ہوگا اس کا شیڈیورہ پہلے ہی وارل سپورٹ پر ملحظہ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان ٹیم در حقیقت کیوں دباؤ کا شکار ہوئی وارل کپ کے میچز میں کیوں ان کی پرفرمنس ویسی نہیں رہی ہے جیسا کہ وارل کپ سے پہلے یا پر ایشہ کپ سے پہلے تھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سنٹرل کنٹریکٹ پر بہت زیادہ تنازات چلے ہوئے تھے اور پاکستان کا کر بورڈ فوس کر رہا تھا اپنے پلیئرز کو کہ وہ جوے اور اس طرح کی جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ اشتراک کریں ان کی تشیر کریں لیکن بابر آزم اور رزوان کی جانب سے نہ صرف گوشتہ پی ایسل میں بلکہ سنٹرل کنٹریکٹ میں کہا گیا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی تشیر کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کا کر بورڈ نے فیصلہ کیا کہ بابر آزم کو اب نیچے لائے جائے ان کا دماغ تھکانے لائے جائے شاید یہی وجہ ہو سکی ہے کہ بہت سارے کھلاری بابر آزم کے حق میں نہیں تھے ایک تو ان کو جو سنٹرل کنٹریکٹ تھا اس میں تنخواہ کم رکھی گئی اور دوسرا یہ کہ بابر آزم کو اس سوالے سے بابر آزم سے پی سی بھی خوش نہیں تھا اور رزوان سے کہ وہ جوے کی جو کمپنی ہیں ان کی تشیر کرنے سے مسلسل انکاری تھے اور واضح طور پر کروڑ روپے کی جو آفر تھی وہ ٹھکرا دی تھی گذشتہ پی ایسل میں اور اسی وجہ سے پاکستان کا کنٹر بورڈ نہیں چاہتا کہ بابر آزم اور رزوان کی جو گروپنگ ہے یا ان کا جو ایک پلئر پاور پر ہاتھ ہے وہ رہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پریننگ کی گئی تھی اور اس طرح کی اور بہت سارے سٹوریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے پلئرز نے جب فلسطین کے حق میں ٹویٹ کیے تو اس وقت بھی دباؤ ڈالا گیا پاکستان کے پلئرز کے اوپر کے فوری طور پر یہ اپنی تمام جو ٹویٹ سے ڈیلیٹ کریں لیکن بہت سارے کھلاری انہیں انکار کر دیا اور یہی وجہ بھی تھی ایک تنازہ بنا رہا ٹیم کے اندر جو محول تھا وہ انٹرہی خراب تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے مسلسل دباؤ ڈالا کے فلسطین کے حق میں جو آپ کی ٹویٹ سے ان کو فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جائے تو یہ ان کے ہی حیرانکن صورتحال ہے کہ پاکستان کے خیراری میدان میں جب تھے ورلڈ کپ میں جب ان ہیں تو نہ صرف حریف ٹیم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہر حال میں چاہ رہا ہے کہ بابرعظم ناکام ہو تاکہ صورتحال چینجو اور جوئے کی جو کمپنی ہیں ان کی آگے چل کر تشیر کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ایک طرح سے پروپگنڈا بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو جوئے کی کمپنی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بابرعظم اور رضوان آپ کے برینڈ ہیں یہ اگر ہمارا لوگو نہیں لگائیں گے تو ہمیں اتنا زیادہ موافضہ نہیں دے سکتے اس لئے اب یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ میڈیا پر بھی باتیں ٹاسک بھی جا رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ بابرعظم کے خلاف اور رضوان کے خلاف کمپنی چلے جائے تاکہ ان کی جو برینڈ ہے وہ کام ہو سکے ان کے مقبولیت کام ہو سکے تاکہ جو کمپنی ہیں وہ اس طرح کے جو ان کے مطالبات ہیں وہ نہ رکھیں کہ ہر حال میں بابرعظم اور رضوان کو وہ لوگو لگانا پڑے گا جوئے کی کمپنی کا تو یہ ایک بڑی سی بھونڈی سرکت ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو خاص طرح پر پاکستان کی شائقین کو بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ در حقیقت ہمارے کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اگر اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو یقینا پاکستان ٹیم میں آگے چل کر اور زیادہ مسائل شروع ہو جائیں گے میز ایک کمپنی نہیں ہوتی ہے آپ کو پوری ٹیم چلانا ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم اچھا کھیلتی ہے تو ہر کوئی آپ کے واوا کرتا ہے پھر آپ کے سپنسر بھی آپ کے طرف لپکے آتے ہیں لیکن اگر ٹیم کے اندر اس طرح کے مسائل شروع ہوں گے ٹیم کی کارکنگی خراب ہوگی تو پھر نہ صرف ان کے جوئے والی کمپنیاں بلکہ دیگر جو سپنسر ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے تو اوورال جو نقصان ہوگا نہ صرف پاکستان پلیئرز کا ہوگا بلکہ پاکستان ٹیم کا بھی ہوگا پاکستان کرکٹ کا بھی ہوگا اس لیے پی سی بی کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے کے بجائے صاف طور پر ان کپنیوں کو جواب دے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے کھلال راضی نہیں ہیں اور گزشتہ پی ایس ایل کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی جو کمپنی ہیں جوے والی وہ بابر آزم کی اور زوان کی تصویر ان کی ویڈیوز کلیپی یوز کرتے رہے جو کہ کھلی طور پر غیر قانونی تھا اور اس حوالے سے بابر آزم نے اور زوان نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس طرح نہ کیا جائے لیکن ایسا کیا جاتا رہا تو اب یہ معاملات ہیں جو پسے پردہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بابر آزم کے اوپر ایک انجانہ سا دباؤ بھی ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کیوں ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید کلیر ہو سکتی ہے کیونکہ اب سن لنکین کرکٹ بورڈ کو جس طرح فارق کیا گیا ہے اگر پاکستان ٹیم کی کارکردگی دیکھیں جو اگر سیمی فینل میں پاکستان ٹیم نہیں بھی پہنچتی ہے لیکن انگلینڈ کے خلاف اگر پاکستان ٹیم کا کھیل ویسے رہتا ہے جیسا کہ نیوزیلینڈ کے خلاف تھا تو شاید پریشر کم ہو جائے شاید پاکستان کے شائقین اتنا زیادہ برا نام آنے کی دلیرانہ کرکٹ کھلی ہے لیکن اگر پاکستان ٹیم سیمی فینل میں بھی نہیں پہنچتی ہے اور انگلینڈ کے خلاف بھی اچھے مقابلہ کرنے کیے بغیر ہار جاتی ہے تو پھر جو پریشر ہے وہ بھر سکتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی فارق کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی رزقہ شرف کو صرف تین ماہ کی توسیع دی گئی ہے امکان تو یہی تھا کہ شاید انہیں بڑھا دیا جائے گا یا فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا لیکن چونکہ ورل کپ چل رہا ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کم از کم تین ماہ تک ان کو آگے بڑھایا جائے تو یہاں پر فیصلے ریٹرن بھی ہو سکتے ہیں ریورس بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان ٹیم کی کارکر بھی زیادہ خراب رہتی ہے تو اب آنے والے گروہ میں اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اور انگریان کا جب میچ ہو جائے گا اگر انشاءاللہ پاکستان ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں اپنے چھپنے کی جگہ مل جائے گی بابا رازم کی کپتانی بھی کسی حیرت تک سیف ہو سکتی ہے زکا شرف کا ٹینئور بھی مزید بڑھ سکتا ہے لیکن اگر حالات اسے نہ آئے تو جو حالات ہیں پاکستان کے پریرز کے حوالے سے خاص طرح پر بابا رازم کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ انہیں کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور خاص طرح پر جو سپنسر ہیں جو جویک کا کاروبار کرتے ہیں اس طرح کی تبدلی ہے اسے شاید خوش بھی ہوں اور پاکستان کا گروڑ کو پاکستان سپرلی کے آنے والے سیزن میں ایک بار پھر بڑی سپنسرشپ مل جائے